سلام علیکم پنجاب بھر کی تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں تین سے دس جنوری کے دوران کیا موسمی صورتحال رہے گی اس پر بات کرنے سے پہلے تازہ ترین سٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو آج بھی پنجاب کے کئی مقامات پر دھوند کے بادل موجود رہے دھوپ دیکھنے کو نہیں ملی تھانڈ کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے کم جبکہ کم سے کم درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں یاد رکھیں جب سورج نکلتا نہیں ہے تو جو دن کے درجہ حرارت ہیں وہ ڈروپ ہو جاتے ہیں لیکن رات کے درجہ حرارت میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہوتی اور یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ دن میں کولڈ ویو کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور کئی مقامات پر درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہی ریکارڈ ہو رہے ہیں آج بھی کئی مقامات پر دھوپ دیکھنے کو نہیں ملی کل بھی دھوند کا یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پانچ جنوری تک دھوند میں کوئی بڑی کمی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ جو انٹی سائیکلون ہے وہ خلیج بنگال کے قریب کھڑا ہوا ہے سرکولیشن بھارتی پنجاب پر موجود ہے تو یہاں تک جو ہے وہ نمی کافی مقدار میں پہنچ رہی ہے اور یہاں پر ہوایں بھی بدقسمتی سے کافی کمزور ہیں ایک سے تین کلومیٹر فی گھنڈا گرفتار سے ہوایں چل رہی ہیں تو یہ تو نارمل سے بھی کم ہیں جس کے سبب ان علاقوں میں دھوند کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو ہلکے پھل کے بادل بھی یہاں پر سٹیلائٹ کی تصاویر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ کمزور مغربی سلسلے کے بادل ہیں جو کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں چھائے ہوئے ہیں جہاں پر دھوند تھوڑی بہت چھٹی ہے وہاں پر یہ بادل دھوپ کے آڑے آئے ہوئے ہیں بات کی جائے آنے والے سلسلے کی تو فی الحال جو سلسلہ ہے وہ سات سے نو جنوری کے دوران ہی اثر انداز ہوگا اس سے پہلے پنجاب کے علاقوں میں بادل آپ کو ضرور چار پانچ چھے کے دوران دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر خوشک ہوں گے بلوچستان میں بارش دیں گے لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ان کی شدت کم ہوتی جائے گی کیونکہ ابھی بھی پنجاب کے آس پاس کے علاقوں پر یہاں پر ہائی پریشر جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے جس کے سبب جو بادل آگے بڑھیں گے تو ان میں کمی ہی آتی جائے گی بات کیجئے یہاں پر سات سے نو جنوری کے دوران اثر انداز ہونے والے سلسلے کی تو بہت سے ممبرز نے سوال کیا ہے کہ کیا واقعی اس سلسلے کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو پیارے ممبرز ابھی کوئی ایسی امید نہیں ہے اس لیے ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی اگاہ کیا ہے جب تک حتمی ریپورٹ ہم پیش نہیں کرتے تب تک صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک سلسلہ آنے کی امید ہے جو کہ سات سے نو جنوری کے دوران اثر انداز ہوگا لیکن اگر اس میپ پر نظر ڈالیں تو یہ آج بارہ بجے کی اپ ڈیٹ ہے اس میں کچھ امید پیدا ضرور ہوئی ہے کہ جو مغربی پنجاب کے علاقے ہیں جس میں بھکھر میاں والی لیا اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر خوشاب کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے دو سے پانچ چھے میلی میٹر تک اگر یہاں پر بارش ہو جاتی ہے تو چنہ اور گندم کی فصل کے لیے یہاں پر یہ مفید ثابت ہو سکتی ہے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پنجاب کے وسیع پیمانے پر کسی بھی بڑی بارش کا امکان نہیں ہے ایسی بارش جو کسانوں کے لیے فیدہ مند ثابت ہو سکے ہاں بادل آپ کو پورے پنجاب میں دیکھنے کو ملیں گے سات سے نو کے دوران بادل بننے کا امکان موجود ہے جو کہ مختصر دورانے کے لیے ہوں گے کچھ علاقوں میں سات کو کچھ علاقوں میں آٹھ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ شمال مشرق علاقوں میں نو تک بادل رہتے نظر آئیں گے لیکن ان علاقوں میں بارش جو ہے وہ مختصر دورانے کے لیے جیسے بادل گزریں گے ریم جھم بوندہ باندھی پڑ جائے گے لیکن بڑی بارش کا امکان نہیں ہے اس لیے جو انتہائی جو شمال مغربی پنجاب کے علاقے ہیں جس میں راول اپنڈی اسلام آباد اٹک چوکوال تو ان علاقوں میں بھی کوئی بڑی بارش برستی نظر نہیں آ رہی بادل ضرور بنیں گے ریم جھم بوندہ باندھی سے انکار نہیں کیا جا سکتا انتہائی جو مغربی علاقے شامل ہیں جس میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بھکھر کلور کوڈ دریہ خان کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ لیہ ووہا تونسہ جھوک بودو چوٹی بالا چوٹی زیری فور منرو دیرہ غازی خان کوٹ ادو ان علاقوں میں آج کی اپ ڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ امکانات میں اضافہ ضرور دیکھنے کو ملا ہے مگر ابھی یاد رکھیں کہ ابھی آج دو جنوری ہے اور اس سلسلے کو ابھی بھی پانچ سے چھے دن تاخیر ہونی ہے اس لیے تب تک جو ہے وہ انتظار کریں جب حتمی ریپورٹ انشاءاللہ پانچ چھے جنوری کو پیش کریں گے اس میں آپ کو واضح بتائیں گے کہ کنی علاقوں میں کیسی صورتحال رہ سکتی ہے